بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین رسولاتم السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد حزیث و نابع کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتو کلاسٹر مزشتہ درس میں ہم نے سیرت تیبہ چپٹر کو پورا کیا تھا اور اس کا آخری پیارہ پڑھا تھا کہ بچوں سے پیار آج مشکی کام کریں گے تو اس میں پہلا سوال دیا کہ سورہ احزاب کی اکیسویں آیت معا ترجمہ لکھیں پہلا سوال انہوں نے کیا کہ سورہ احزاب کی اکیسویں آیت معا ترجمہ لکھیں تو معا کا مدت ہے سات معا میں نے سات تو سورہ احزاب کی اکیسویں آیت سات ترجمہ کے لکھیں یعنی سورہ احزاب کی اکیسویں آیت ترجمہ کے ساتھ یاد کرنی اور لکھنی یاد کرنی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی مثال ہے آپ کی زندگی میں ہمارے لئے خوبصورت مثال ہے یہ پہلے سوال کا جواب اس کے بعد فرمایے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے حفو اور دربزر پر کوئی واقعہ بران کیجئے تو اس پہ ہم نے تین واقعات پڑے تھے اس میں سے آپ پہلے دو واقعات یاد کر لیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا روب اس پہ تاریب ہو گیا وہ مروب ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے وہ تلوار اٹھائی اب آپ اسے قتل کر سکتے تھے لیکن آپ نے اسے معاف فرما دیا اور اسی کے ساتھ دوسرا واقع یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو قاتل وحشی تھا اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا یہ دونوں یاد کر لیں آپ یہ جواب انے گا دوسرے سوال کیا تیسرے سوال میں فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جانوروں پر شفقت کی بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس پر ہم نے پورا پیراگرہ پڑا تھا کہ جانوروں پر شفقت وہ آپ نے یاد کرنے ہیں چوتھے سوال میں فرمایا کہ من لا يرحم لا يرحم کا ترجمہ کریں اس حدیث پاک کو اپنے مطن کے ساتھ یاد کرنے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں فرمایا کہ من جو شخص لا نہیں يرحم رحم کرتا لا نہیں يرحم وہ رحم کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا یہ چوتھا سوال ہو گیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خالی جگہ پور کریں اس میں فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو ڈیش والا تم پر رحم کرے گا یعنی آسمان والا تم پر رحم کرے گا آگے دیکھیں فتح مکہ کی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جاؤ تم سب ڈیش ہو یعنی جاؤ تم سب آزاد ہو آگے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشاہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ڈیش کو بھی معاف فرما دیا یعنی قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص چھوٹوں نہیں فرمایا کہ جو شخص ہمارے بیش پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو ہماری چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں آگے دیکھیں فرماتے ہیں کہ جو شخص بیش نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا لیں جی چپٹر پورا ہوا اس چپٹر کو اب اچھی طرح یاد کرنے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے پھر پڑھیں گے حضا ہوا المرام واللہ آلم بحقیقت کلام